بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشن پارٹی کے سربرا مرکزی صدر جنات کا فرق مالک بنوچ میرا سلطان بزنجو میر تائر بزنجو دواب آمدخوا شاوانی سردار کمالخواہ بلوزئی اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہترام کائیتین اکرام اور اسحار میں تشریف فرما میرے دوستو بائیو بہنو اور بزرگو آج کونٹہ کے نیشنل پارٹی کی مرکز کانفرنس نے یہ ثابت کر دیا کہ نیشنل پارٹی ملوچ کی قومی جماعت ہے نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی نزلیاتی بنیادوں پر نیشنل پارٹی کی قریب اندر بنیادوں پر نیشنل پارٹی شعوری بنیادوں پر بلوچ حوام کی صفانی کر رہی ہے آج آج ان قوتوں کی دنکہ ورد میں آگ ساکھ ہوا جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بروچ کو کوئی منظم جماعت نہ ملے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیشن پارٹی دباہ و برباد ہو آج ان کے خواب چکرہ چور ہو رہے ہیں اور نیشن پارٹی کی یہ کاروان ایک اصول کے دہت آگے بڑھ رہا ہے ایک واضح پروگرام کے دہت آگے بڑھ رہا ہے یہ کیا دچوئی اس سٹیج پہ بیٹا ہے کسی آدھ سے بھی پیداوار نہیں ہے یہ براست میں کسی کو نہیں ملے رہے یہ براست واضح نہیں ہے کدم بڑھاؤ کدم بڑھاؤ کدم بڑھاؤ سکھ والے دن بلوچ کو ہوئے ہیں منظم پریٹ فارم دینے کے لیے دن رہا آگ میں رکھ دی ہے وہ کسی آدھ سے کہ پیداوار نہیں ہے سیاسی کارکن ہیں ایک سیاسی جوائد کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہین ہو وہ قابل ہو وہ ہیمہ دار ہو اور وہ دلائر ہو نیشن پارٹی کا یہ پرہ انتیاز ہے کہ نیشن پارٹی کی قیادت دلائر بھی ہے جمعہ دن بھی ہے ایماندار بھی ہے اور اس سٹیج پر جو نواب اور جو سردار تشریف فرما ہے وہ بھی کسی آدھ سے کہ پیداوار نہیں ہے بلکہ انہوں نے سیاست میں اپنا پہلا قدب نیشن پارٹی کے فلیپ فارم سے رکھتا ہے اور اس جورت کے ساتھ رکھتا ہے اور آن سے وقت پیدا نیشن پارٹی ایسے وقت میں نواب محمد خان شاوانی ہے اور سرطان کمال خان بلکہ بلکہ انہوں نے نیشن پارٹی میں قدم رکھتا جب علاوچستان میں جب علاوچستان میں آدھ اور پھون کی اولی کے لیے جا رہی ہیں ایک طرف اسمبلی ہیں ایک طرف وزارتیں ہیں ایک طرف بارا ہاتھ ہیں ایک طرف بڑی بڑی گانیاں ہیں دوسری طرف وہ جماعت ہے جو رشتہ پندرہ سال سے اپوزیشن میں ہے دوسری طرف سے وہ شیاسی جماعت ہے جس کے بار کل مراہات سے بالاتر جس کی قیادت مراہات سے بالاتر لیکن نواب محمد خان شاوانی نے ان سب کو ٹکرا کر نیشن پارٹی کو ترجیلی صدرہ کل محمد خان شاوانی نے ان سب کو ٹکرا کر نیشن پارٹی کو گھائی گیا اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ میں ہے کہ نیشن پارٹی اپنے ہوان کے ساتھ ایک مکمل اور مضبوب سیاسی کمٹمنٹ رکھتی ہے اور ہر شخص کے اپنے قیادت سے لے کر اپنے ادنا کرتوں تک ہی کردار پر اس کی نظر ہے نیشن پارٹی نے ماضی میں یہ ثابت کیا جب ہم اسمبلی میں گئے بھی سرکھ رو ہو کر اسمبلی سے نکلے ہم مزارتوں میں گئے بھی سرکھ رو ہو کر مزارتوں میں نکلے اور آپ کو سرکھو یاد ہوگا آپ دوستوں کو یاد ہوگا جب فاروق لغاری نے اسمبلی دوڑی سات نومبر کو قومی اسمبلی دوڑ دیا آٹھ نومبر کو ہمارا جلسہ تاڈیرہ مراجمالی میں فاروق لغاری نے یہ حساب لگا کر قومی اسمبلی دوڑ دیا تھا کہ گرچل ہندیا کو پہنچ چکی ہے آج نومبر کو ہمارا دیرہ مراجمالی میں جلسہ تا اس جلسے میں اصلا پولیڈی نے سب سے پہلے خود کو پیش کیا اس کا تقدیر تا اس کی سپیچ یہ دی کہ اگر کوئی اتصاب کرنا ہے تو اتصاب اصلا پولیڈی سے شروع کی جائے اتصاب ڈاکٹر مالک سے شروع کیا جائے ڈاکٹر مالک نے اپنے ملسٹری کے دور میں جنری بڑھتیاں تھی جنری ڈیولپنٹ کے کام کیے بعد ہزارے والے لوگوں کو کوئی چورت نہیں ہوا کہ ڈاکٹر مالک پر کوئی انگلی اٹھا سکے کوئی ہاتھ اٹھا سکے ویرے آٹھا سکے ort ڈاکٹر مالک پر کوئی انگلی... devient�erten